بہت بڑا حملہ جو ہے وہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں پر سیکیورٹی ایجنسیز پر کیا گیا ہے جو خود کو شملہ ہے وہ ٹی ٹی پی نے کیا ہے طریقے طالبان پاکستان نے کیا ایف سی کی چیک پوسٹ میں مستنگ روڈ کوئٹا پر کیا اور یہ ایک سیریز چل رہی ہے جب سے سکوتے قابل ہوا ہے اس دن سے لے کر آج تک حملوں کے اندر تیزی آ رہی ہے جبکہ پاکستان لگا تار فیرستیں جو ہے وہ ٹی ٹی پی کی افغان طالبان کو بھیج رہے ہیں اور وہ ایشورنسز دے رہے ہیں جس طرح کیسے لگ رہا ہے کہ پاکستان میں دہشتگردی کے نئے واقعات شروع ہو گئے ہیں کیا یہ ٹی ٹی پی اب کس سے سپورٹ لے رہی ہے کیا ٹی ٹی پی بیس کر رہی ہے ابھی افغانستان میں تو کیا وہاں سے ہمیں یہ ٹارگٹ کیے گئے ہیں پاکستان کے سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں کو خون آلود کیا گیا ہے ایک بہت بڑا حملہ جو ہے وہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں پر سیکیورٹی ایجنسیز پر کیا گیا ہے سوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹا کے اندر ایک دھماکہ ہوا ہے جس میں دو افراد جان سے جانے کی اطلاعات سامنے آئیں اور تفصیلات کے مطابق مستونگ روڈ پر نوائی علاقے میں دھماکہ ہوا سیکیورٹی فورسز نے علاقے کی ناکہ بندی کر کے سرچ آپریشن بھی شروع کر دیا ہے اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ اس ساری کی ساری صورتحال میں یہ جو دھماکہ ہے اس کے حوالے سے یہ ایف سی کی چیک پوسٹ پر ہوا بعد میں یہی تلات سامنے آئیں اور اس کے اندر شہادتیں جو ہیں ان کی تلات بھی اس وقت آ رہی ہیں جو خود کو شملہ ہے وہ ٹی ٹی پی نے کیا ہے طریقے طالبان پاکستان نے کیا ایف سی کی چیک پوسٹ میں مستونگ روڈ کوئیٹا پر اور یہ ایف سی کی چیک پوسٹ پر دشمن نے ایک مزدلانہ کاربائی کیا اور یہ ایک سیریز چل رہی ہے جب سے سکوتے قابل ہوا ہے اس دن سے لے کر آئی تک حملوں کے اندر تیزی آ رہی ہے جبکہ پاکستان لگاتار فیرستیں جو ہے وہ ٹی ٹی پی کی افغان طالبان کو بھیج رہے ہیں اور وہ ایشورنسز دے رہے ہیں البتہ جو ان کے نیٹ وکس یہاں پر کہیں تیتر بیتر رہے ہیں اب وہ پکڑے جانے سے پھٹنے کوئی بہتر سمجھ رہے ہیں اس لیے یہ حملے بھی تیز ہو رہے ہیں جس طرح کیسے لگ رہا ہے کہ پاکستان میں دہشتگردی کے نئے واقعات شروع ہو گئے ہیں اور جب سے قابل میں طالبان کی حکومت آئی ہے تقریباً دو سویسائٹ دماغے جو ہیں وہ بلوچستان میں ہو چکے ہیں ایک تو ٹی ٹی پی نے کہا ہے کہ وہ اس نے کیا ہے کوئٹا میں اور دوسرا بیلے نے گوادر میں کیا ہے اور یہ اب ظاہری بات ہے کل آپ کو پتا ہے کہ ڈی جی آئی سائی افغانستان گئے تھے تو مجھے جسے کہہ رہے ہیں کہ انیلیسس کر رہے ہیں جو اپنا ہم اس میں وہ شاید یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم ابھی موجود ہیں کیونکہ طالبان جو ہیں انہوں نے بھی خموشی کا اختیار کیا کہا کہ ٹی ٹی پی جو ہے یہ تو پاکستان کا انٹرنل میٹر ہے ٹی ٹی پی جانے اور پاکستان جانے لیکن کچھ یہ بھی اطلاعات ملی کہ جو افغان آتھارٹیز ہیں جو سپوکس پرسن انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ٹی ٹی پی کا مسئلہ ہے یہ ایک جنون ہے اور شاید پاکستانی جو علماء ہیں ان کو انگیج کرنا پڑے گا لیکن یہاں پہ صرف ٹی ٹی پی نہیں ہے یہاں پہ اسلامیک سٹیٹ آف خورستان بھی ہے جس کو ظاہری بات ہے طالبان بھی اب لگتا یہ ہے کہ وہ بھڑ چڑھ کے اس تریٹ کو ایکسپلین کریں گے انٹرنیشنل کیومنٹی کے سامنے اور ریجنل پاور جس میں رشیا چائنہ اور سینٹرلیشن سپورٹ ممالک ہیں جو کہ پرٹیکلرلی آئی ایس خورستان سے افیکٹ بھی ہیں سو یہ تو جج کرنا کہ آئی ایس خورستان کا کتنا انفرنس ہے یہ میں کسی ایکسپورٹ کو ضرور بٹھاؤں گا آپ کے سامنے اور اس پر بات کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی پاکستان میں ہوا ہے جس میں جو کانٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو گوادر میں حملہ ہوا اور ابھی جو ہوا ہے جو بلوچستان میں کانٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تقریبا 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 ٹونٹی تھری یعنی کہ تئیس افراج جو ان کو ہلاک کیا انہوں نے جن میں سے کچھ کا تعلق جو ہے وہ بلوچ اسکریت پسند تنظیموں سے اور کچھ کا تعلق دائش سے ہے اور یہ بھی ایک بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ دائش جو ہے وہ ایک دفعہ پھر بلوچستان میں سر اٹھا رہی ہے اور بلوچستان اتنا بڑا ایریا ہے اور لول ایس راہ ہے ماضی میں بہت زیادہ ابھی تو بہت زیادہ پاکٹس انہوں نے کلیر کر لی ہیں لیکن پھر بھی جو پاک ایران بورڈر ہے اور جو پاکستان افغانستان کا بورڈر ہے بلوچستان میں اس میں کچھ ایسے ایریاز رہ گئے ہیں جہاں پہ ایک تو فنس ہو رہی ہے بھی جس طرح ریسنلی ڈی جی آئی ایس دی آر نے کہا تھا کہ دس فیصد فینسی رہ گئی ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ ٹی ٹی پی اب کس سے سپورٹ لے رہی ہے کیا ٹی ٹی پی بیس کر رہی ہے ابھی افغانستان میں تو کیا وہاں سے ہمیں یہ ٹارگٹ کیے گئے ہیں کیونکہ آج جو عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم نے جو ایک ٹویٹ کی اس میں ٹی ٹی پی کا نام لیا اور انہوں نے اور آبیسلی ٹی ٹی پی نے کیونکہ اس کی ذمہ داری قبول کی ہے کہ ہم نے یہ کی ہے لیکن اب یہاں پہ یہ بھی ڈیٹرمنٹ کرنا ہے کہ کیا ٹی ٹی پی کے اور آئی ایس خورسان کے حاپس میں کیا تعلق ہیں اور کیونکہ یہ تاجکستان اور اوزبیکستان کے بارڈر کے اوپر یہ بڑے پیمانے آئی ایس خورسان موجود ہے اور ظاہری بات ہے چائنیز بھی اس سے بڑے کنسرن ہیں ہم بھی بڑے کنسرن ہیں اور طالبان جو ہے وہ آئی ایس خورسان کو تو ختم کرنا چاہتے ہیں کیا وہ ٹی ٹی پی کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے اور آئی ایس خورسان اور ٹی ٹی پی جو ہے یہ انہوں نے بہت دیر ہو گئی ہے یہ افغانستان میں کافی لمبا عرصہ جو سروائل کی ہے اور یہ جو کنر اور ننگرہار کے جو پروینسز ہیں اس مصینیٹی میں یہ کافی زیادہ بڑی تعداد میں ہے جو حکانی نیٹوک جو باقی طالبان ہیں انہوں نے کس حد تک آئی ایس کے کو اور باقیوں کو سائی لائن کیا یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ ہے اور ٹی ٹی پی جو ہے وہ خموش رہی ہے زندے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حکانی نیٹوک آئی ایس کے سے لڑ رہا تھا تو ٹی ٹی پی خموش رہی ٹی ٹی پی ایک خموش تماشہی کا کرتی رہی اور انہوں نے افغان طالبان کی بھی مدد نہیں کی مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ ٹی ٹی پی کیونکہ پاکستان اور افغانستان میں اپریٹ کر رہی ہے تو وہ اپنے آپ کو تھوڑا سٹریٹیجیک لینز میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ اس طرح دیکھتے ہیں اور ٹی ٹی پی پاکستان کے لیے تو درد سر ہے لیکن ہمارے پاس یہ کی سلوشن تھا اور ہم یہاں پہ پاکستان میں بیٹھ کے اس چیز کا بڑا انجوائے بھی کر رہے تھے کہ بھائی اب دیکھیں حالات اس طرح کے بن گئے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ افغانستان میں ٹالبان کی حکومت آ گئی ہے تو تحریک ٹالبان پاکستان جو تھی یہ جو کہ بیانڈ انٹرنیشنل کی ہوئی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی نے وہ اپنا کام اب نہیں دکھائے گی لیکن انہوں نے اور مزے کی بات یہ بھی بتاؤں آپ کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں جو سرکاری لوگ ہوتے ہیں جیسے فرنٹیر کانسٹیلوری ہے جس کو ہم ایف سی بولتے ہیں یہاں پہ ان کے تین لوگوں کو ایک ہی شہادت ہوئی ہے کوئٹا میں اور یہ چیک پوسٹ پہ کرتے ہیں کیونکہ نارملی سیکیورٹی کارڈن اتنا بڑا ہوتا ہے کہ یہ کسی سیٹ اپ کے اندر نہیں گز پاتے تو یہ بھی زیادہ چیک پوسٹ پہ ہوتے ہیں اور وہ جہاں پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں ایف سی کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ ان کو بہی روک لیتے ہیں یا وہ اپنی سٹرانگ جو سیکیورٹی اپریٹس ڈیویلپ ہونے کی وجہ سے لیکن وہ انیشیلی اپنا ڈیمیج تو کر جاتے ہیں جس سے وہ ہمیں ہمارے لوگ جو ہیں وہ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ریسنڈی بھی ایک پاکستان آرمی کے جو کیپٹنہ وہ شہید ہوا تھا اور دوجوان بھی جو تھے وہ زخمی ہوئے تھے جب آئیڈی پلانٹ کی گئی تھی ایک گچک ایریا ہے بلوچستان کا وہاں پہ سو یہ بھی اب بلوچستان کے اوپر مجھے سمجھنا ہے کہ کتنی پاکستان جو ہے وہ نظر رکھتا ہے اور بلوچستان کو کس طرح پاکستان جو ہے وہ لے کے چلتا ہے اور کیا ہماری سٹریٹیجی یہ ہے کہ ہم نے سارا ٹائم صرف افغان حکومت کی طرف دیکھنا ہے یا ہماری کو اپنی بھی اپروچ ہے کیونکہ یہ جو بیس افراد کا زخمی ہو جانا تین لوگوں کی شہادت جو ہے ایسی چیکپوس پہ اور آج بھی ہم کئی نہ کہیں پہ لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ کبھی کبھی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کی جو پاکٹس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کیوں نہیں اٹھ پائے اور ہم انہیں کیوں نہیں ختم کر پائے یہ بھی نظر آیا ہے کہ بلوچستان میں جو بہت سارے جو ایریاز ہیں وہاں پہ تائش کے حق میں وال چوکنگ ہوئی یا تائش کے حق میں نعرے لگے ہوئے ہیں سو کیا اس وقت جو پاکستان کو ڈیل کرنے کے لئے پاکستان نے جو بلوچستان تنظیمیں ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لئے اور آئی ایس خورستان کو ڈیل کرنے کے لئے کیا جو ہے وہ لاح عمل اختیار کیا ہے کیونکہ صرف بیس دنوں میں اگر بائیس چوبیس پچیس لوگ مارے گئے ہیں تو یہ نیک ورک تو بڑا ہے اور بڑا تھا جو ابھی تک ہمارے کمپلیٹ کنٹرول میں نہیں آرہا اور ہمیں اس چیز کو اسٹیبلش کرنا ہے اور اگر ہم نے نہ کیا کیونکہ ابھی ہمارے پاس وہ چوئس نہیں رہی کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ جناب افغانستان میں کیونکہ وہ حکومت ہے اشرف گنی کی اور وہ یہ کروا رہے ہیں ابھی it all depends on us یہ ہمارے اوپر depend کرتا ہے کہ یہ کیا کرے گا اور کیا ہم بلوچ اسکریت پسند تنظیموں آئیس خوراسان اور ٹی ٹی پی کے against کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کی مدد لے سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور ریجنل پارٹنر سے مدد لے سکتے ہیں کیونکہ پہلے تو افغانستان میں تالیبان سے لڑائی تھی وہ لڑائی تو اب ختم ہو گئی انٹرنیشنل کمیونٹی is on the edge to recognize the Taliban کو accept کرنے کے بلکل موقع پہ ہیں اگلے اپتے جی ٹونٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے اور آپ دیکھئے گا کہ کچھ نہ کچھ اس طرح کی سگنلنگ ہوگی لیکن کیا پاکستان یہ گند تو امریکہ تو چلا گیا افغانستان سے باقی سب تو چلے گی افغانستان سے اور اب یہ جو گند رہ گیا یہ کس کے لیے رہ گیا اور یہ گند کیا ہم نے صاف کرنا ہے اگر ہم نے صاف کرنا ہے تو ہمارے پاس کتنی leverage ہے ہم کتنی capacity رکھتے ہیں کہ جو گند بلوچ افغانستان میں کیا ہم اس کو بھی صاف کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں اپنے انٹرنل بارڈر میں تو ہم کام کر رہے ہیں بہت زیادہ ہم نے دہشتگیر گروپوں کو ختم کر دیا تھا اور ریسنڈلی کوئی رپورٹوں کے مطابق تو 90% جو دہشتگیر تنظیمیں تھی ختم ہو گئی تھی کیونکہ وہ چھوٹی موٹی تنظیمیں تھی لیکن جو پڑی ہیں وہ رہ گئی ہیں